اسلام علیکم سٹیٹنٹس آج ہمارا کلاس ٹین چیپٹر فائی فانکشنز کا پروگرامی ایکسیس نمبر ٹو ہے جس کے اندر اس نے لکھا ہوئے رائٹہ فانکشن انٹ پاور انٹ ایکس انٹ وائے تو کیلکولیٹ اینڈ ریٹرن ایکس ریس ٹو پاور وائے ہم نے ایک پروگرام برا رہا ہے جس کے اندر ایک فانکشن ہم نے استعمال کرنا ہے انٹ پاور کے نام سے ٹیک ہے اس کے اندر دو پیرامیٹرز ہوں گے ایک انٹ ایک ایک انٹ وائے اور وہ ہمیں کیا کریں گے ایکس ریس ٹو پاور وائے کیلکولیٹ کر کے ہمیں دیں گے اس کا کچھ پروگرام اس طرح سے ہوگا ہیشٹائگ انکلیوڈ سٹوڈیو ڈوٹ ایچ اور ہیشٹائگ انکلیوڈ کونیوڈ ڈوٹ ایچ یہ میں پاس دو ہائیڈر فائیلز ہیں سٹوڈیو ڈوٹ ایچ ہم لوگ یوز کرتے ہیں سکین اف پرنٹ ایف کے لیے اور کونیوڈ ڈوٹ ایچ ہم لوگ یوز کرتے ہیں ریٹرن کے لیے یہاں پر ریٹرن کا ورڈ استعمال ہو رہا ہے نا ریزرو ورڈ اس کے لیے ہم لوگ یوز کرتے ہیں اچھا سب سے پہلے ہم لوگ نے فنکشن لے لیا انٹ پاور انٹ اس کی ریٹرن ٹائپ پاور اس فنکشن کا نام اور دو پیرامیٹرز اس میں دے دیا ایک انٹ ایکس اور ایک انٹ وائے اب ہمیں ریٹرن کیا کرے گا ریٹرن پی اور ڈوڈیو بریکٹ میں ایکس اور بائے پی اور ڈوڈیو کے مطلب ہے پاور اب یہ ایک فنکشن کے اندر پروگرامنگ لینگوڈجز کے اندر ایک پری ڈیفائنڈ فورمول ہے جو کہ آپ کو یاد رکھنا پڑے گا یہ مطلب کہیں لکھا نہیں ہوگا نہ ہی اس کا کوئی لوجک ہے یہ جس طرح ہم ہمارے پاس میتھ کے فورمولز ہوتے ہیں اسی طرح ہی یہ ایک فورمول ہے تو یہ آپ کو یاد رکھنا پڑے گا پاور ایکس اور وائے پہلا جو ایکس والا نمبر ہوگا وہ ہمارے پاس بیس میں آجے گا اور جو وائے والا نمبر ہوگا وہ ہمارے پاس ایکسپوننٹ میں آجے گا اس کے بعد مارا مین فنکشن سٹارٹ ہو رہا ہے انٹ مین ٹھیک ہے اس کے اندر میں لوگوں دو ویریابل ڈیکلیئر کی ہیں ایک اے اور ایک بی اب اس میں سے اے والا جو ہوگا وہ ایزا بیس استعمال ہوگا اور جو بی والا ویریابل ہے وہ ایزا ایکسپوننٹ استعمال ہوگا جب پرنٹ اف انپوٹ دو نمبر پرنٹ اف کے اندر دو نمبر انپوٹ کے لئے تورکے مانگیا اور ان کی ویلیو ان کے اندر سٹار ہوگی پہلے پرسن ڈ کے اندر ا والی اور دوسرے والے پرسن ڈ کے اندر ب والی والی سٹار ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد انٹ این این ہم لوگوں نے بس لئے گوز چکے ان کے بعد ملوگا ایک فنکشن استعمال کیا اور اس کے لئے ہم لوگ جو ویلیوز دے رہے ہیں وہ ایک اے کے دے رہے ہیں اور ایک بی کے دے رہے ہیں اے مرپس آئے گا ایک بیس اور بی مرپس آئے گا ایکسپوننٹ ایکسپوننٹ مینگ پاور لاسٹ پیاد ہے کہ پرسن ڈ اچھا اب مارے پاس کیلکولیٹر اور موبائل وغیرہ کے اندر پاور کو ہم لوگ جس طرح ماتھمیٹیکل فارم میں لکھتے ہوں اس کا نہیں لکھ سکتے اس کے لئے مرپس یہ بلہ سائن استعمال ہوتا اکثر آپ نے کلکولیٹر پر دیکھتا ہوا پاور کے لئے یہ بلہ استعمال کر دیا تو پرسن ڈ پہلے پرسن ڈ کے اندر اے آئے گا اس کی پاور مرپس بی بنے گی اس کے بعد ان سے لاسٹ پہ این این آئے گا این مرپس جو ان سے پاور کلکولیٹ کر کے انسر آئے گا اس وہ این کی جگہ آج دے گا اب اس کو رن کر کے دیکھنے آیا کہ ہمارا یہ پروگرام چلتا ہے اس کو ہم دو نمبر دیتے ہیں پہلا نمبر دے دیا اس کو ایٹ اور دوسرا نمبر اس کو دے دیتے ہیں مطلب کہ ایٹ کا سکیر فائن کر کے دکھا دیں ٹھیک ہے اب ایٹ کا سکیر مرپس 64 ہوتا ہے اب دیکھتے ہیں مرپس 64 آتا ہے کہ نہیں اچھا ایٹ ریس ٹو دی پاور 2 is 64 اب مارا یہ فنکشن صحیح ہے ایٹ کے پاور 2 64 یہ آتی ہے اب ایک بور دے گا ہم لوگ اس کو کر کے دیکھتے ہیں ہم لوگ 5 اور اس کو کم لوگ لے لیتے ہیں کیوں اب 5 کا کیوں ہمارے پاس ہوتا ہے 125 تو اس کی پاور 4 لے لیتے ہیں وہ تو 625 اب دیکھتے ہیں وہ آنسر آتا ہے کہ نہیں آتا دیکھیں 5 کی پاور 4 ہمارے پاس 625 ہوتا ہے اور اس نے 625 آنسر میں دیتے ہیں تو یہ تھا ہمارا آج کا پروہ تو 9Ğ تو 9Ğ تو کنوا